ڈائیوان کے میسج نے چین میں لگا دی آگ بھارت سمیت دنیا کے رخ سے جن پنگ بیچائیں سائی انگ وین نے دنیا کے دیشوں کو کہا شکریہ دوستو چین اور تائیوان کے بیچ سچویشن بہت زیادہ خراب ہے حالات یہ ہیں کہ کسی بھی وقت دونوں دیشوں کے بیچ جنگ چھڑ سکتی ہے تائیوان چین کے مقابلے طاقت میں بہت کمزور ہے اگر تائیوان اپنی پوری طاقت لگا بھی لے تو وہ چین کا مقابلہ نہیں کر پائے گا وہ کیول کچھ حد تک چین کو دھیرے کر سکتا ہے لیکن پھر بھی تائیوان چین کے مقابلے سینہ تان کر کھڑا ہے اس کے پیچھے وجہ ہے دنیا کے تمام دیشوں کا تائیوان کو سمرتھن سپر پاور امریکہ تائیوان کے ساتھ کھڑا ہے اور امریکہ کا مطلب ہے سارے نیٹو دیش اس کے علاوہ چین سے خار کھائے بیٹھے دوسرے دیش بھی تائیوان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں یہی وجہ ہے کہ چین تائیوان پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا ہے دوستو سوال ہی اڑتا ہے کہ آخر چین تائیوان کے بیچ ماملہ گرم کیسے ہوا آگ میں گھیر ڈالنے کا کام کس نے کیا تو دوستو امریکی سنسط کی سپیکر نینسی پیلوسی نے تائیوان جا کر پورے ماملے کو بے حد گرما دیا جس کے بعد چین تمتمہ اٹھا باکھ لاہٹ میں اس نے امریکہ کو دھمکی بھی دے ڈالی چین کس دھمکی سے امریکہ غصے سے پاگل ہو اٹھا چین نے تائیوان کے بارڈر پر یدھا بحاس شروع کر دیا یہ بلکل روس کی ہی طرز پر تھا روس نے یوکرین بارڈر پر پہلے یدھا بحاس کے بہانے خطرناک ہتھیار اور سینہ کو اکھٹا کیا تھا بعد نے یوکرین پر حملہ کر دیا تھا اب چین کس ایکشن کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ چین بارڈر پر بھارت کے ساتھ یدھا بحاس کرے گا امریکہ کس اعلان سے چین میں سنناٹہ چھا گیا ہے پوتین کو بھی تگڑا جھٹکا لگا ہے اور چین کے قریب آنے کا نقصان ساف دکھائی دے رہا ہے بھارت جیسے دوست کی امریکہ سے نزدیکی روس کی نیند اڑا رہی ہے لیکن سوال یہ اڑتا ہے کہ کیول امریکی سپیکر کے جانے سے چین اتنا کیوں بھڑکا ہوا ہے وہ تائیوان کو برباد کرنے کو تیار کیوں ہو گیا ہے تو دوستو چین میں انیسو انچاس میں جب سیویل وار ختم ہوا تو ون چائنا پالیسی اصطرق میں آئی سیویل وار میں ہارے لوگ تائیوان چلے گئے یہاں وہ مکھے چین سے الگ ہو کر اپنی سرکار چلاتے رہے وہیں کومنیس پارٹی نے چین پر شاہ سن شروع کر دیا دونوں کا ہی کہنا تھا کہ وہ چین کا پرتندھتو کرتے ہیں بعد میں چین ون چائنا پالیسی کو اصطرق میں لائے جس کے چلتے صرف ایک ہی چین کے ساتھ راجنائی سمبند رکھے جا سکتے ہیں گری یوت کے تیس ورش بعد امریکہ نے تائیپے سے اپنے راجنائی سمبندوں کو بیجنگ میں شفٹ کر دیا حالانکہ امریکہ نے کبھی تائیوان پر چین کی سمپربودہ کے دعوے کا سمرتن نہیں کیا اس کے چین کے ساتھ اناپچاری سمبند رہے ہیں لیکن چین کی بڑھ رہی گستاکیوں کے کارن اب امریکہ نے چین کو برباد کرنے کے لیے تائیوان کو کھلا سمرتن دے دیا ہے پہلوسی کی یاترہ کو ایکسپرڈ وائیڈن پرشاسن کی اور سے ایک مشرت سندیش مان رہے ہیں کیونکہ جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو امریکہ سیدھے لڑائی میں نہیں آیا لیکن وہ تائیوان کو دکھانا چاہتا ہے کہ اس کے ماملے میں ستھی ایسی نہیں ہوگی کئی بار امریکہ کہتا رہا ہے کہ وہ تائیوان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور نینسی پیلوسی کی یاترہ اس دعوے کو اور مضبوط کر رہی ہے چین کے سرکار تائیوان اور انی ویدیشی سرکاروں کے بیچ کسی بھی طرح کے آدان پردان کا ویروت کرتی رہی ہے لیکن تائیوان کی سرکار پیلوسی کی یاترہ کو ان کی سوتنترتہ کے سمرتن کی روپ میں دیکھ رہی ہے اس مدے پر بھارت نے بھی تائیوان کو انڈیریکلی سپورٹ کیا ہے ویدیش منطری نے انڈیریکلی چین کو یہ میسج دے دیا ہے کہ اگر چین نے سیما پر ویواد خط نہیں کیا تو بھارت چین کے پرتی اپنی نیتیوں میں بدلاو کرنے کو مجبور ہو جائے گا اس طرح کے سمرتن کے لئے تائیوان نے بھارت کو جو سندیش دیا ہے اسے چین سہم گیا ہے اس کی گھبرہت بڑھ گئی ہے دن میں تارے نظر آنے لگے ہیں تو آخر کیا میسج تائیوان نے بھارت کو دیا ہے تائیوان کے اس میسج کے بعد چین کیوں تو بگ گیا ہے ان سوالوں کے جواب کے لئے پورا ویڈیو دیکھئے موڈی کی دھمک آپ کو گد گد کر دے گی بھارت کے رن نیتی سمرتن کا تائیوان ہوا دیوانہ دوستوں تائیوان نے بھارت سمیت سمان ویچاردھارا والے دیشوں کو دھنیواد دیا ہے پائیوانی ویدیش منترالے نے کہا ہے کہ وہ دوست دیشوں کے ساتھ گھنش سمبند بنائے رکھتے ہوئے اپنی آتمرکشاکشمتاؤں کو بڑھانا جاری رکھے گا تائیوان نے کہا ہے کہ سنیوکت روپ سے نیم آدھارت انترارشت کے ویوستہ اور سرکشا کو بنائے رکھنے کے لئے ہر سمبھک کوشش کرنے کے لئے تیار ہے دراصل امریکی ہاؤس سپیکر نینسی پیلوسی کی تائیوان یاترہ کو لے کر چین بھڑکا ہوا ہے اسی کاران اس نے دھمکانے کے لئے تائیوان کو گھیر کر چار دنوں تک زبردست نو سنے کی ادھا بھیہاز اور live fire drill کی اس دوران چین کی کئی مسائلوں نے تائیوان کے اوپر سے اڑان بھی بھری حالانکہ تائیوان نے چین کی اکساوے والی کارروائی کا کوئی بھی جواب نہیں دیا تائیوان نے کہا تھی وہ دنیا بھر کے دیشوں کے ساتھ دوست بنانے اور سمبن بنائے رکھنے کا حق دار ہے تائیوان نے یہ بھی کہا حال ہی میں ہمیں ٹارگٹ کر چین نے جانبوچ کا سینیا آکرامکتہ دکھانے سے تائیوان جلڈمرو مدھیے میں شانتی اور ستھرتا کو گمبھیر روپ سے ہانی پہنچی ہے تائیوان نے مطر راشتوں سے آگ رہ کیا ہے کہ وہ ایسے ہی سمرتھن دیتے رہیں جس سے آکرامکاری طاقتوں کو موہ توڑ جواب دیایا سکے تائیوان نے انڈو پیسیفک میں شانتی ستھرتا اور سمرتھی کو مضبوط کرنے کیلئے بھی دنیا بھر کے دیشوں سے سمرتھن کی مانگ بھی کی ہے تائیوانی ویدیش منترال نے کہا کہ ریپبلک آف چائنہ تائیوان کی سرکار بھارت سمیت پچاس سے زیادہ دیشوں کی کارکاری شاکھاؤں اور سانسدوں کی پرتی ایمانداری سے آبھار ویقت کرنا چاہتی ہے انہوں نے سبھی پکشوں سے سیم بھرتنے تناو کم کرنے کشیت میں شانتی اور ستھرتا بنائے رکھنے یا تھا ستھرتی کو بدلنے کے لیے ایک طرفہ کارروائی سے بچنے کا آہوان کیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے تائیوان کی سرکار امریکہ جاپان اور بھارت سہیت انیر سمان ویچاردھارا والے دیشوں کی ساتھ گھنش سنچار اور سمنوے بنائے رکھتے ہوئے سوال یہ بھی اٹھتا ہے بھارت نے اس ماملے میں کیا کہا تھا تو دوستو بھارت نے تائیوان جل ڈمرو مدھیا میں یتھا ستھرتی کو بدلنے کے لیے ایک طرفہ کارروائی سے بچنے کا آگرہ کیا تھا بھارت نے کہا تھا کہ شیت میں شانتی اور ستھرتا کو بنائے رکھنے کے لیے پریاست کیے جانے چاہیے بھارتی ویدیش منترالے کے پروکتہ ارندم باکچی نے ایک پریس بریفنگ کے دوران کہا ہے کہ کئی انہیں دیشوں کی طرح بھارت بھی حال کے گھٹنا کرموں سے چنتت ہے ہم سنیم بھارت نے یتھا ستھرتی کو بدلنے کے لیے ایک طرفہ کارروائی سے بچنے تناہو کم کرنے اور کشیت میں شانتی اور ستھرتا بنائے رکھنے کی پریاسوں کا آگرہ کرتے ہیں دوستو چین کے خلاب موڈی نے تگڑا پلان تیار کیا ہے اور وہ اس پر کام کر رہے ہیں تو چین کو جواب دینے کے لیے بھارت کی کیا ہے یوجنا چین چاروں طرف سے کیوں گھرتا جا رہا ہے تو دوستو موڈی کی کوششوں سے بنا کوائٹ سنگٹھن اور دنیا کے تمام دیش چین کو سبق سکھانے کے لیے بے چین ہے اور یہ دیش چین کا آرثک بہشکار شروع کر چکے ہیں